پردان منتری موڈی اور روس کی راشپتی ولادمیر پتن دوست ہی اپنی جگہ لیکن اس دورے میں کئی اہم رکشہ سعودوں پر ہستاکشر بھی ہونے اور ایسے میں اس 400 مسائل سسٹم کیا ہے یہ اور کیوں اس پر باقی دیشوں کی نظر ہے دیکھیں اس پر ریپورٹ دنیا کا سب سے خطرناک ڈیفینس سسٹم چین کو چونکا دینے والی مسائل پاکستان میں گھل بلی مچا دینے والا سسٹم جب مسائلوں کی ہوتی ہے بارش پلک جھپکتے ہی دشمن ہو جاتا ہے تبا آسمان کا سب سے بڑا سرکشہ کوج اس 400 جس کا نام ہی دشمن کے پسینے چھوڑانے کے لیے کافی ہے دنیا کا سب سے خطرناک ڈیفینس سسٹم جس سے پار پانا دنیا کے کسی بھی دیش کے لیے ناممکن جیسا ہے ایک گستاخی پلک جھپکتے ہی دشمن کو تباہ کر دیتی ہے اس مسائل سسٹم کا پورا نام اس 400 ٹرائمف ہے جسے ناٹو دیشوں میں ایس اے ٹوینٹی ون گرولر کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ لمبی دوری کا زمین سے ہوا میں مار کرنے والا مسائل سسٹم ہے جسے روس نے بنایا ہے ایس پو ہنڈریٹ کا سب سے پہلے سال دوہزار ساتھ میں اپیوگ ہوا تھا جو کی ایس تھری ہنڈریٹ کا اپگریڈڈ ورزن ہے سال دوہزار پنڈرہ سے بھارت روس میں اس مسائل سسٹم کی ڈیل کو لے کر بات چل رہی ہے کئی دیش روس سے یہ سسٹم خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ اسے امریکہ کے فارڈ سسٹم سے بہتر مانا جاتا ہے جس کی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے اس کی مارک شمتہ اچوک ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ تین دشاؤں میں مسائل داکھ سکتا ہے دشمن کے کروز مسائلوں، فائٹر جیٹس اور مانو رہیت کمبیٹ ایریل ویکل یو سی ایوی سے سرکشہ دیتا ہے ایس فو ہنڈریٹ کی مارک شمتہ ہوریزونٹل میں چار سو کلومیٹر ہے یعنی کہ یہ وائیو رکشہ پرانالی اپنے اس دائرے میں آنے والی فلائنگ اوبجیکٹس کو پلک جھپکتے ہی نیست نابود کردے گی ایس فو ہنڈریٹ ٹرائیمف مسائل ایک ساتھ سو ہوای خطروں کو بھاپ سکتا ہے یہ کتنی طاقتور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائیف جیسے چھے لڑاکو ویمانوں کو پلک جھپکتے ہی گرا سکتا ہے اس مسائل پرانالی میں ایک ساتھ تین مسائلیں داگی جا سکتی ہیں اور اس کے پرتیق چرن میں بہتر مسائلیں شامل ہیں جو چھتیس لکشوں پر سٹیکتہ سے مار کرنے میں سکشم ہے حالی میں ہم نے دیکھا تھا جو پتھانکوٹ ائرپورٹ پر اٹیک ہوا تھا اور باقی بھی جو انڈیاز کو کافی چیلنجز ملتے رہتے ہیں سو جو انکمنگ تھرٹ ہوتا ہے یا مسائل سے ہو یا ایکرافٹ سے ہو یا ایوے وی سے ہو آپ کو آپ کے ائرپورٹس پرتکلرلی ملیٹری ائرپورٹس کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو ایڈیشنلی ایک مسائل ڈیفنس سسٹم ہونے کی ضرورت ہے تو اس 400 ایسا والا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جو انڈیاز ائرپورٹس کو پرتکلرلی ملیٹری ائرپورٹس کو کافی اچھی ماترہ میں سورکشن پہنچائیں گے اس ایک مسائل سسٹم میں کئی سسٹم ایک ساتھ لگے ہونے کے کارن اس کی سامرک شمتہ کافی مضبوط مانی جاتی ہے الگ الگ کام کرنے والی کئی ریڈار خود ٹارگٹ کو پہچان لیتے ہیں اینٹی ائرکرافٹ مسائل سسٹم، لانچر، کمانڈ اور کنٹرول سینٹر ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے اس 400 کی دنیا میں کافی مانگ ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ان کے ساتھ ٹریڈ میں کیونکہ اس ٹائم جو ایکوپنٹ کی سٹیٹ ہے وہ کافی ڈاؤن ہے بہت سارا جو ڈیفنس کا ایکوپنٹ ہے وہ آپسلٹ کٹیگری میں ہے تو ایک اچھی ایر ڈیفنس گن کی ہمیں بہت زیادہ جرورت ہے اور اس سمجھوتے سے وہ جرورت دیفنیٹلی پوری ہوگی لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی